اور آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جمہو کشمیر کے صدر چودری محمد یاسین کی تین سال بعد مانچسٹر آمد مانچسٹر میں آزاد جمہو کشمیر کبیرٹی اور پیپلز پارٹی یوکے نے والہانہ استقبال کیا مزید جانتے ہیں وسیم چودری سے جی وسیم بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جمہو کشمیر کے صدر چودری محمد یاسین آج منچسٹر پہنچے ہیں بڑا والہانہ ان کا استقبال کیا گیا ہے اور منچیسٹر میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور پہلی بار یہ پاکستان پیبرز پالٹی کا صدر بننے کے بعد ان کی برطانی آمد ہوئی ہے اور برطانی کے مطلب شہروں میں تقریبات کریں اس حوال سے ان سے باچیت کریں گے جو صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو صحیح یابی کی بھی آپ کو مبارک بات کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح دی ہے اور جو صاحب یوکے کے وزٹ کے حوالے سے بتائیں اور اس وقت جو ازاد جمعہ کشمیر میں پولیٹیکل صورتحال اس پر کیا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ کرونا کے بعد جو ہے وہ تین سال کے بعد آیا ہوں تو آئیم سو ایکسائٹیڈ ٹو کم میٹ فرنڈز ایر انگلنڈ اور یہاں ائرپورٹ پہ بڑا شاندار استقبال کیا دوستوں نے یہاں تقریب میں بھی سارے آئے تو پروگرام ہے میرا بارہ دن کا تو اس میں پورے برطانیہ میں انشاءاللہ جانے کا پروگرام ہے جہاں پاکستانی کشمیری بستے ہیں اور اس میں ایک تو یاسین ملک صاحب کی رائے کے والے سے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا جو رہی سرور صاحب جو صاحبک گورنر ہیں اور صاحبک ایم پی ہے جہاں کے وہاں سلامباد میں میٹنگ کر کے کہ ان کی ایک دسختی مہم جو چلائیں گے ان کی رائے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک ایک فریڈم فائٹر ہیں نظریات اپنی جگہ لیکن وہ ایک فریڈم فائٹر ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت جو ہے وہ اپنی ذاتی کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو سزائے عمر قید دی گئی ہے جو سرسر نانسافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت کے چیمپئن عقوامی عقوق کے جو چیمپئن یومن رائٹس کیونے چاہیے کہ وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں اور یاسین ملک کو ریاک کریں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیز پارٹی کا صدر پڑھنے کے بعد میں پہلی مرتبہ جہاں آیا ہوں تین الیکشن جیتنے کا ہے بعد ازاد کشمیر میں تین کمتو سے علاقے فضل و قم سے مقابلہ کر کے تین سیٹیں جیتی میں نے تو یہاں میرا الکار اندخاب کے لوگ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں دونوں علکوں کے اور پھر ازاد کشمیر کے لوگ آپ کو پتا ہے بڑی تعداد میں رہتے ہیں پاکستان کے دوست جو ہیں پیز پارٹی ایک گوڑی سیاسی پارٹی ہے برطانیہ میں تو مختلف شہروں میں جہاں جہاں پاکستان ویز پارٹی کی تنظیمیں ہیں وہاں بھی جائیں گے اور چیرمنٹ بلاول بوٹو صاحب کا جو پیغام ہے ان تک پہنچائیں گے پاکستان ویز پارٹی کا جو پیغام ہے ان تک پہنچائیں گے بلاول بوٹو زرداری کو بطور وزیر خارجہ تو آپ نے دیکھ لیا کیا اگلا وزیر اعظم بھی آپ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب آسل علی زرداری صاحب نے بھی کہا بلاول بوٹو کو یہ اگلا وزیر اعظم بڑھائیں میں یہ سمجھتا ہوں جی بلاول بوٹو صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی وزرائے خارجہ آپ نے دیکھے زلفقالی بوٹو شہید کے بعد جو ہے یہ واحد آدمی ہیں جو وزیر خارجہ بنے ہیں اور ایک ملک پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں اندوستان کو جو ہے وہ یونائٹی نیشنل سکیورٹی کونسل کا ممبر بننے سے انہوں نے رکھوایا اور ایک پرسنیلٹی ہے ایک پڑا خاندان ہے ایک پولیٹیکل ان میں ویزڈم ہے ایک لیگسی ہے بھی اس پارٹی کے ایک نزیدی اور سوچ کے مطاقبی اس پارٹی ہے اس نے پاکستان میں سیاست کی ہے چاہے وہ شہید ذلفقالی بوٹو کا دور ایک امت ہو چاہے شہید محترم بن ضرور بوٹو صاحب کا ہوئی چاہے وہ صدر آسف بن زرداری صاحب کا بلاول بوٹو صاحب جو ہے میں سبھی تو ایک کامیاب وزیر خارجہ ہیں اور وہ جہاں شہید ذلفقال علی بوٹو کے جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز تھے تعلقات تھے جہاں محترم بن زیر بوٹو شہید کے جو انٹرنیشنل ترقات تھے جہاں صدر آسف بن زرداری کے ترقات تھے ان کو نہ صرف انانس کریں گے بلکہ اپنے نئے جو انٹرنیشنل کنیکشنز انشاءاللہ بنائیں گے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے ابقار کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں وہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں